موسیقی ہم کیوں نہیں خوش نہیں ہے جس میں تمام طبقار شامل ہیں کہ معاشرہ سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ذاتی خاندانی اور ذاتی حصیت کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی نفسی پڑھ گئی ہمیں ہم مالی تو حریص ہیں ہم لالچی ہیں ہم ہر قیمت پر عوضہ سبر اور شکر جو ان سے بڑا ضروری ہوتا ہے اور سبر اور شکر کے بعد ہی خوشی آتی ہے لیکن سبر اور شکر جو ان سے ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہے سبر اور شکر کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے وہ سبر اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں کبھی کس پرابلم میں فس جاتے ہیں کبھی غصہ وزیراعظم پہ نکال دیتے ہیں کبھی غصہ اپوزیشن پہ نکال دیتے ہیں کئی امران خان برا لگتا ہے کہیں ہمیں نواز شریف برا لگتا ہے تو یہ اگریشن ہے ہمارا تو اگریشن کیوں ہے نوجوان نصر سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگریشن کیوں ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کیوں نہیں خوش ہے ہم ہم ہیپی سوسائٹی کیوں نہیں ہے ہم ہیپی سوسائٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس ملک کا ہم حصہ ہیں پاکستان ایک ڈیولپنگ سٹیٹ ہے یہاں پہ ہر شخص محرومیوں کا شکار ہے وہ ہر شخصی جو محرومی ہے نا وہ فرسٹریشن میں ہے سبر شکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہمارا ایک اور مسئلہ ہے ہمارا انپوٹ اور آؤٹپٹ کا مسئلہ بہت خراب ہے ٹھیک ہے ہمیں آؤٹپٹ زیادہ چاہیے with less input we are not willing to do something but we need huge results وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اتنا کرتے نہیں ہیں جتنی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ فرائز پورے کم کرتے ہیں حقوق کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا ہے نا اور اس کے علاوہ ہمارا مزاج جو ہے نا وہ ہیمنٹیرین نہیں ہے ٹھیک ہے ہم انسانیت انسان دوست نہیں ہیں بالکل we are not کیسے بنیں گے آپ خوشنے سے آؤ جی آئم ہاپی بہت چی بات ہے آپ خوش ہیں it's very good that you are happy اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ خوش ہیں کے نہیں آؤ سب سے بہلے تو الحمدللہ ہم خوش ہیں ہم انڈیویجوالی خوش ہیں لیکن ہم اجتماعی طور پر خوش نہیں ہیں کیونکہ جو قوم خلا جن کے جس قوم کی اپنی اندر خلا ہو اور وہ اپنی خودی بیچ دے تو وہ خوش نہیں خودی بیچ دی کمال باد کرنی بھائی جن کیا حال ہے آپ کو ادھر تو آئیں میں اس قوم کے سوڈنٹ اور شرم آ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں ہم happy معاشرہ کیوں نہیں ہے خوش society جو ان سے ہوتی ہے وہ کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے ہمیں ہم پریشان رہتے ہیں ہم نے جو اینا اپنی زندگی کی جو سادگی کو جو نا کھو بیٹھے ہیں ایک آرٹیفیشل زندگی کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں آرٹیفیشل زندگی یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو مسنوعی سی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہماری خوشیاں جو ان سے یہاں بڑی گاڑی بڑی بائیک اور بڑی کیا کہتے ہیں نا انہیں کیا تک رہ گئی ہیں بڑے ہوتل میں بڑے کھانے میں رہ گئی ہیں باجان سلام علیکم اچھا فون پکڑا ہوا آپ نے فون چھوٹا ہو جائے تو خوشیاں کم ہو جاتی ہیں میں بلکل نہیں خوشیاں تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں یا ویسے آپ خوش لگ رہے ہیں ہم عاشرے میں خوش کیوں نہیں ہیں سر ہر کوئی ہیں جیسے کہ ہماری ملکی حالات کی کنڈیشن کچھ حاصی ہے اور ہم دنیا میں نے دیکھا ہم سے غریب ملک ہیں وہ بھی اکثر خوش ہوتے ہیں لوگ چھوڑے چھوڑے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن خوش ہوتے ہیں ہم خوش کیوں کریں گا تھے بس ختم اور یہ انڈیپینڈنس ہمارے میں اندھر نہیں ہم ڈیپینڈنٹ کا بڑا شکار ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارا سوسائیٹی اور ہماری کلچر جن سے ایسا ہے کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور احساسے ذمہ داری جب آجاتا ہے تو وہ سارا ایک ہی بندے پر پڑ جاتا ہے نہ کہ سارے لوگ اسے ڈیوائیڈ کریں کیا حال ہے ہم خوش کیوں نہیں آپ ایسے خوش ہوں جی خوش ہیں اچھا زندگی سے خوش ہوں کو پریشانی تو نہیں نہیں پریشانی نہیں پریشانی تب آتی ہے کہ جب آپ ڈیپریشن لیں کسی کے پریشر میں آجیں کہ مطلب کام کرے گا میں اس طرح اس طرح کروں گا تو مجھے خوشی ہوگی اس طرح نہیں کرنا لیے ریلیکس رہنا چاہیے اپنا کام کرنا چاہیے خوش ہم ملک میں خوش کیوں نہیں ہمارا ملک ہیپی ملکوں میں کیوں نہیں آتا کیوں کہ ہم غلط چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں ویری گوڈ کیا ہے غلط چیزیں بتائیں گھر پیسہ گاڑی ان چیزوں میں ہم سکون تلاش گھر پیسہ گاڑی گھر پیسہ گاڑی واقعی صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں ہے نا آج ناظرین آگر لوگوں سے بات کرتے ہیں اور خوشی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے کبھی دھرنے کے نام پہ کبھی اتجاج کے نام پہ دو ہزار چودہ سے شروع ہوئے ہیں ہم ملک میں تبدیلی لانے کے چکر میں لیکن تبدیلی نہیں آئی نہ خوشی آئی پس خوشی کی تلاش جاری ہے اور ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے جارہے ہمارے ساتھ اچھا باجن ایک بات بتائیں ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں ہم خوش ہیں نہیں موش معاشرے میں خوش کیوں نہیں موش معاشرے میں کیونکہ ہماری خوشیوں میں بھی موت منڈ لا رہی ہے موت منڈ ہوتی ہے نا کسی کو مطلب کوئی شادی بیاں بھی اس میں بھی ہم فائرنگ کر کے اپنے بندے مار دیتے ہیں بھائی کا لوجک اچھا ہے خوش کیوں نہیں والے کو اسلام خوش کیوں کہ ہم میٹریلیل چیزوں کے بیچے جا رہے ہیں ہم ڈونڈ رہے ہیں کہ یار کوئی اچھی گاڑی مل جائے اچھا بنگلہ مل جائے اچھی نوکری مل جائے اچھی چیزیں سب کچھ ہمارے پاس سب کچھ بیسٹ ہو خوب سے خوب تر کی تلاش خوش ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش نے ہمیں رگڑ کے رکھ دیا ہے ہاں ہم اپنے خواہشات میں فس چکے ہمیں ہیں اس وجہ سے ہم خوش نہیں ہوں خواہشات سے کیسے نکلیں گے جاننی ہمیں پتا تو سارا کچھ ہے نکلتے پھر نہیں ہیں ابھی آپ ہی جا کے وہاں پریشان ہو جائے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دیا اس لیے پر ہم خوش ہوں اس پر زیادہ مطلب نہ ہوں خوش نہیں ہوں جتنا اللہ نے دیا پھائی خوش کیوں نہیں ہاں سی خوش ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ پا کا شکر ادا نہیں کرتے جو ہمارے نصیب میں اللہ پا نے لکھ دیا وہ ہمارے کو ملکی نہیں سبر شکر نہیں کرتے نہ محنت کرتے ہیں دونوں چیزیں تینوں چیزیں چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کرتا تھا اس کے ہاتھ چومتے تھے کیونکہ وہ اس کو بہت پسند آتا تھا کہ جو محنت کرتا تھا محنت میں برکت ہے یہ بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ محنت میں برکت ہے محنت کرنی چاہیے اور ریوارڈ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ بھی مضبوط نہیں رہا ہم نے توقل جونسا ہے وہ چھوڑ دیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ سب کو میرے سے زیادہ پتہ ہیں اور آپ سب دوسروں کو تلقین بھی کرتے ہیں لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہی چیزیں بھول جاتے ہیں جب خود پہ بڑھتی ہے تو چیخ و پکار زیادہ ہوتی ہے سبر شکر کم ہوتا ہے جب خود پہ بڑھتی ہے تو توقل یاد نہیں رہتا اور یہی یاد آتا ہے کہ کسے گلوں سفارش کرالو کسے گلوں پچھالو کسے نکو سڑھائے کام کر دے اس وقت رب یاد نہیں آتا ہاں لیکن جب دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ہم تو اس کو یہ تلقین ضرور کرتے ہیں کہ اللہ پہ توقل کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن خود پہ جب آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمارا جو کہ اسلامک کنٹری ہے اسلامک ملکہ جب ہم اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کرتے ہیں جہاں پہ زندگی کی سہولیات کی بات ہو رہی تو اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں تو زندگی کی ہر سہولت انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی تھی کمیونیکیشن سے لے کر انہوں نے ہمیں اچھی معاشرہ بننا دکھا اچھا معاشرہ بننا سکھایا تھا اور یہ سٹارڈ ہوا تھا ریاست مدینہ کے جو آج کل حکمران جو اس چیز کو معاشرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا کافی حد تک مزاق اڑایا جا رہا ہے حالانکہ ہم جب اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم خوش معاشرہ کیوں نہیں ہے خوش کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھوڑ بہت زیادہ بولتے ہیں ہمارے مائنڈ میں زیادہ دوڑ رہتا ہے جیسے انہوں نے بات کی کہ مدینہ ریاستہ کی بات کر رہے ہیں اور جھوڑ ان کی دیکھ لے کر جیسے فضل رحمان درنا دینے جارے کر وہ درنے میں مران خان کی سپیچ ہی لگا دے نا تو وہ ڈوم مرے گا مران خان سیاسی سیاسی باتیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا خوش کیوں نہیں ہے ہم سارا دن پڑھنے کے بعد ایسا ہی ہم ہو جانا آپ کیوں نہیں خوش مواشرے کا پتہ ہے مواشرہ سوسائٹی یہ خوش کیوں نہیں ہے ہماری دیکھتے ہیں ٹی وی شی وی پہ کوئی ایسا روتے پیٹھتے لوگ کچھ تو اپنی پرسنل اشیوز کی وجہ سے خوش نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ دوسروں کو دیکھ کے خوش نہیں ہے سارا دن ہے سارا کیوں ہوتا ہے دوسرے کو دیکھ کے خود با خودی عادت ہے لوگوں کو ساڑا کے اس کے پاس تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ جلن جیلیسی جو انسی ہے بڑا اہم فیکٹر ہے کیوں خوش نہیں ہے جانے من سب برداشت ہی ختم ہو گیا سب میں اچھا بلکل برداشت ختم ہو گیا ناظرین یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سارے یہاں پر کر رہے ہیں نوجوان لوگ میرے ساتھ ہیں کہ انیورسٹی کے اندر ہم موجود ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے بچپن سے پڑھی ہیں سنی ہیں سیانوں نے ہمیں بتائی ہیں لیکن جو پرابلم ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جب باری آتی ہے خود پہ ہم سب سے پہلے یہی باتیں بھولتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں دیکھیں کہ کوئی اگر ہمارے ہمیں جو سکھایا جاتا ہے اس پہ ہمارا عمل تو ہے نہیں سکول میں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کولیج میں پڑھتے ہیں عمل نہیں برداشت تو ہے نہیں کسی میں باپ کی تمیز نہیں ہے بیٹے کی تمیز نہیں ہے بھائی کی تمیز نہیں ہے تو کیا کریں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہے نا اسی ہے نا یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو پھر مجھے بتائیں ہم خوش کیوں نہیں ہیں why we are not happy آپ خوش ہیں ہم سے زندگی میں خوش میں ہوں الحمدلللہ very nice inner satisfaction ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے انسان خوش رہ سکتا ہے ہم لوگ اپنے کلچر سے اپنی جو ثقافت ہے اور اپنا مذہب ہے اس سے دور ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ سے دوری تو سب سے دوری اللہ سے دوری بیسکلی ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جانکنا چاہیے اگر انسان satisfaction پا لے تو پھر وہ خوش ہے satisfaction یعنی کہ ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے تسکین کا level نہیں آتا بالکل قلب کی تسکین بیسکلی گاڑی آتی ہے بائی کا سب میرے پاس سائیکل تھی بائیک کی تلاش تھی بائیک لے لی گاڑی کی تلاش ہو گئی گاڑی لے لی بڑی گاڑی کی تلاش ہو گئی بڑی گاڑی لے لیں گے تو جہاز کی تلاش ہو جائے گی جہاز کی آگے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائیں گے یہ تلاش ختم نہیں ہوئے گی زندگی جو انسی ہے وہ اسی دکھ میں رہے گی کہ مجھے وہ نہیں مل سکا اس خوشی میں نہیں گزرے گی کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہمیشہ خوشی تب ملتی ہے جو اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں لیکن اپنے سے نیچے دیکھنا ہمیشہ اچھا نہیں لگتا کیوں نہیں دیکھتے نیچے جی اپنے سے نیچے اس لیے دیکھتے کیونکہ ہم جے اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے سے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا اگر میں سونے چاندی سے بڑھ دیا جائے وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا وہ مزید کی خواہش کرے گا جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو پھر اس لیے ہمارا معاشرہ خوش کیوں نہیں ہے ہم اس ملک میں کیوں نہیں خوش رہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کسی کو نہ ہر کسی اختلاف ہے ایکسپٹنس نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے یہ ہے کہ ہم اس کے کسی طرح سے نیگٹیویٹی کو ہم ساتھ والی خصوصت بات کی ہے نوجوان نے ایکسپٹنس نہیں ہے ہم قبول نہیں کر پاتے کسی اور کی بات کسی اور کا مشورہ کسی اور کی تلقین ہاں ابھی بھی اگر ہم بھی ٹی وی پہ کہہ رہے ہوں گے نا موسٹی ٹی وی پہ لوگ بیٹھے کہہ رہے ہوں گے یہ کی تلقین کری جا رہے ہیں چینل چینج کرو نہیں کمال ہو گئے کیوں باجان ایسے کی ہوتا ہے ایکسپٹنس کے علاوہ وہ ہے کہ دوسروں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ایک خود کو ایکسپٹ نہیں کرتی اپنے پیٹ کو we can't defeat nature ہم نیچر کو تو defeat کر نہیں سکتے لیکن جو ہماری پیٹ ہوتی ہے آپ کو بھی جب آپ کوئی پروگرام بناتے ہوں گے موسٹی سیڈ ٹوپک ہی لیتے ہوں گے ہاں سیڈ ٹوپک نہیں جو کرنٹ سنیریو اس میں آکے خوشی کرتے کیونکہ بہت ساری سیڈ ہوتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ٹی وہ بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس میں رون پٹن زیادہ ہو نہیں نہیں اب تو چینج ہو رہا سینیریو چینج ہو رہا پہلے سیڈ سیڈ ڈراماز نے نا یہ ہمارے میڈیا ہی نہیں ہے ایسا محول کریئٹ کر دیا ہے کہ سیڈ اتنا زیادہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نا اپنے اندر فیل کرنے لگ جاتا ہے ہر زندگی کے کوئی دکھی نہ بھی نہ ہو تو سن کے دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنا دکھ نہ بھی ہو تو ہم ٹی وی پر سے دکھ لے لیتے ہیں کچھ ہم سکالے سن لیتے ہیں تینکیو باجن خوش کیوں نہیں ہم خوش ہیں آپ لوگ ہم خوش ہیں کیوں کہ معاشرہ ہمیں خوش دیکھ نہیں سکتا اور ہم کو جلانا چاہتے ہیں خوش رہ کے ہمارے سے پیشنس نہیں ہے سبر نہیں ہے احساس نہیں ہے ہمارے اندر اگر ہم لوگ بل جل کر کسی کی پریشانی میں ہم لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں کسی کا دکھ اگر ہم کسی کا دکھ شیئر کر لیں کہیں کہ پریشان نہ ہو ہم لوگ ہیں نہ ہم سائے کو پتہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں مارک ہوئی ہے ایک بیماری ہسپیٹل لے کر رہے ہیں ہم سائیٹی نہیں بنے اس لیے کوش نہیں ہے ہم ایک اصل میں بیسیک کیا چیز ہوتی ہے وہ جو ہمارے کو جل رہی ہیں نا خوش رہ کے نہیں جلانے کے بات نہیں ہے لوگ جلتے ہیں ہاں جلتے ہیں اگر وہ جلتے ہیں پھر مزا آرہا رہا ہے جلانے کا پھرکو ٹھیک ہے بھائی کیا علاو گا ہم خوش سائیٹی کیوں نہیں ہیں خوش معاشرہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم دپریس بہت ہیں کیوں ہیں ڈپریس بلا وجہ میں ہمیں فضول کا پریشر لوگوں کا پریشر خام خواہ کے بات ہوں گا ہے نا اور لڑکے بھی جو ان سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں چہرے یہاں اترے ہوئے ہیں پریشان ہے بچی نے ہلکی سی بات کر دی ہے ہمیں چہرہ اتر گیا ہے اپنی خوشی کا بتا ہی نہیں ہے بچی نے ہلکی سی بات نہیں کی تو اتر گیا چہرہ کمال ہو گئی معاشرہ کیوں نہیں خوش ملک میں خوشی کیسے آیا سکتی ہے ملک میں خوشی آ سکتی ہے ملک خوشحال ہوگا تو خوشی آئے گی خوشحال ہوگا تو خوشی آئے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خوشحال نہیں ہے ابھی ہم ہم ایک ہیپی سوسائٹی کیوں نہیں ہے خوش معاشرہ کیوں نہیں ہے سر ہمارے پاس آفیرنس نہیں ہے لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس ٹینچنیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس ہم دار روٹی سے نکل ہی نہیں رہے ہمارے پاس جو نوائر لیورپیان ہم کریٹیوٹی تب آتی ہے جن ساتھ دار روٹی سے اوپر سوچتا ہے ہم ابھی تک یہ نہیں سوچ پا رہے کہ ہم نے اگر گھر سے باہر نکلنا تو واپس آئے بھی سکیں گے یا نہیں کہ ہم اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ ہم اپنی گھر کی دار روٹی پوری کر سکیں جب یہ چیزیں پوری کریں گے پھر ہم ذرا خوشحال ہونا شروع ہوں گے پھر ہم سوچنا شروع ہوں گے پھر ہمارے اندر کریٹیوٹی آئے گی پھر ہم ایک ڈیویلپ کنٹری بن سکیں ڈیویلپ کنٹری بنیں گے ناظرین سبر و شکر بہت ضروری ہے زندگی میں اور سبر و شکر کے ساتھ ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں خوشیاں جو انسی ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں خوشیاں ڈونڈ کے چھوڑیں گے اور وہ ٹی وی پہ چیخو پکار بہت سن لی آپ نے ہم نے بہت چیخو پکار سنا دی آپ کو چیخو پکار کے بعد جاننا یہ جا رہے ہیں چیخو پکار ہو کیوں رہی آخر اور چیخو پکار کا صدب آپ کیا ہمارے ساتھ بنے رہے ہم خوش کیوں نہیں ہے معاشرے میں ہم معاشرہ خوش کیوں نہیں ہے ہیپی سوسائٹی ویسٹ کو جب فالو کرنا شروع کی ہے ہم لوگوں نے تو اس وجہ سے ہماری ناخوشی کے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں ویسٹ کو فالو کیا ہم نے ویسٹ کو فالو اسلام سے دور ہو گئے ہیں دین سے دوری دین سے دوری اور اپنا جو ہے بھڑوں کا جو ہے وہ قدر ہم نے کھو دی ہے خو دی ہے ٹھیک ہے سوسائٹی اور طرف ہی چل پڑی ہے ملینز انٹریلینز آف ڈیٹا ہم جو ہے نا وہ موبائل کے اندر لگے ہوتا ہے چوبیس گھنٹے وہ ہمارے برین کے اندر جا رہا ہے پڑھائی سے دور ہو رہے ہیں ہاں ہم سیڈیسٹ ہو گئے ہاں سیڈیسٹ ہو گئے بھائی کیوں خوش نہیں ہے آپ خوش ہیں بھائی سے بھائی سے نہیں فرسٹ آف آل بعد میں یہ کروں گا ہم نے آپ بھی خوش نہیں ہیں نا مجھے خوش ہیں لیکن میں ایک بیسک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے آرٹیفیشل لائف اور مٹریللسٹک لائف کو ہم پریوٹی زیادہ دینے لگے ہیں تو اس لئے ہم جو ہمارا مقصد تھا اسے دور ہٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپنی خوشات کو بڑھا لیا ہے تو اس لئے ہم خوش نہیں ہیں ہم چاہتے یہ بھی ہمیں مل جائے نجائز طریقے سے ٹھیک ہے ہم سیٹیسفیکشن نی مینٹلی طور پر ہم کہتے ہیں ہمیں نجائز طریقے سے جو بھی ملتا ہے مل جائے باس حوث ہے حوث کو نکالنا ہے حوث کیسے نکلے گی میری جان حوث ایسے نکلے گی سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے تبدیلی خود سے لانے پڑے گی ناروں سے نہیں تبدیلی آسکتی ناروں سے تبدیلی نہیں آسکتی تو ہم خوش کیسے ہوں گے خوش کیسے ہوں گے کہ ہم جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے اسلام دین کی طرف آئیں دین کی طرف آئیں خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنی خوشیاں تلاش کریں آپ کے بچے ان کی شکلیں دیکھیں اپنے ماں باپ ان کی شکلیں دیکھیں اس میں خوشی تلاش کریں اپنے پیاروں کی شکلیں دیکھیں اس میں خوشی تلاش کریں ان کو خوش دیکھ کے خوش ہوں یہ خوشیاں بہت ضروری ہوتی ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور یہ خوشیوں کی تلاش ہمارے ساتھ بنے رہے ہم بحیثیت معاشرہ خوش نہیں ہے بحیثیت معاشرہ میں نائن صافی ہے اچھا نائن صافی کی بنیاد بھی ہم ناحوشی ہے جی یہاں اکنے دیکھیں کہ ایک امیر کا علاج ہے اچھے ہسپٹل میں ہو رہا ہے اور گریب کا علاج کسی سستے میں بھی ہو رہا ہے گریب کا بچھا چڑک میں بھی پیدا ہو رہا ہے پڑا پیدا ہے پیدا ہے اور اس کی ہسپٹل کی کوریڈٹورز میں پیدا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور امیر ک irgendے بچوں کو دیکھ لیں دکھی دکھ نہیں سانوں خوشی کیوں نہیں ہے امیا چھوڑی ہیں کچھوڑی پڑھے جانیسے موسیقی موسیقی ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دیں خوشیاں ڈوننے نکلے ہیں بہت زایر چیزوں میں نکلے ہیں چھوٹے چوٹے چھوٹے چیزوں میں دونے تو خوشی ملے گی ہماری سوسائٹی میں کیسے آئے گی ہم دیکھتے ہی نیڈیو چیزیں ہم دیکھتے ہی نیڈیو چیزیں نیڈیو چیز کو پسند کرتے ہیں نیڈیو چیز کی صرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جسی سے ی جسی چیز میں نے سنو یہ چیز خراب ہے یہ چیز خراب ہے کوئی اچھی چیزیں بھی دکھاؤ نا اچھی چیزیں بھی دکھاؤ کیوں خوش نہیں ہے ہم جانے مند ہمارے خواہشات بہت زیادہ ہیں خواہشات بہت زیادہ ختم ہی نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تہریس بہت لمبی ہے اور ہم ڈھونڈتے 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 پتہ نہیں کدھر آگئے ہیں ہاتھیں چلے جاتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی چیز مل جائے اس پہ خوشی کی بجائے یہ سوچتے ہیں اس سے بڑی چ کوئی چیز کپ پائی گی سائکل ہے موٹر سیکلگ کپ پائی گی موٹر سیکل ہے گاڑی کپ پائی گی ہم خوش کیوں نہیں ہیں بے بلکل کیا خواہشات زیادہ ہیں ع influenza آپ کو بتا ہے اپ شğıصات زیادہ سوڈتے کپہ مسجم زیادہ ملے زیادہ خوش جسی خوش ، جتنا ہو جتنا خوش نہیں ہی لکے کرنا کم ہے پانا زیادہ ہے ریوارڈز زیادہ مانگتے ہیں اور مہنت کم کرتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے مہنت کم کرتے ہیں ریوارڈز زیادہ مانگت ہیں سچی بات ہے جی بلکل سچی بات ہے ہے نا اس کے علاوہ اکسیپٹ جو ہم امیدیں زیادہ رکھ لیتے ہیں کتنی موٹی کی دا پکڑی ہے بس کوشش کرنا ہو پڑھنے ہیں یہ بھی خوشیاں اس میں ملتی ہیں توڑی بلکل اس میں خوشیاں اور کسی چیز میں خوشیاں کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں کیا وجہ پڑھنے لکھنے کی یار بندے کو نولیج ہونا چاہیے ویسے تو پڑھنے کے لیے نوکری کے لیے نہیں نوکری کے لیے اچھا یعنی کہ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں پتہ ہوگا میں کچھ تو نوکری ملی جائے گی نوکری تو قسمت میں رزق ہے کمال کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت چیز سوچ آپ کی تینکیو سو ماچ آئے ناظرین خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں خوشیاں جنسیاں وہ بڑی کم ملتی ہیں لوگوں کو بھائی کیا علا ہے الحمدللہ آپ سنائیں کچھ نہیں لاغرا تو مجھے نہیں خوشی تو ختم ہی ہو گئی ہے نا دنیا سے ہاں خوشی کس کا نام رکھاوا تو نے بس کچھ ہے جو دکھایا نہیں جا سکتا سب کو خوشی جنسیاں کیوں نہیں مل رہی ہے میں خوشی ہمارے عمال کی وجہ سے ہمارے کیسے کیسے مل سکتی ہے عمال عمال ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے اپنے ڈیڈز کو بہتر کریں گے انسانیت کی بھلائی کے لیے چتنی کریں گے اتنی ہمیں خوشی ملے گی خوشی ڈھونڈنے کے لیے عمال جنسیاں وہ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے نیتیں درست کریں آجیں آجیں آپ میس کوم کی سٹوڈنٹ ہے ٹی وی سے گبر آیا مد کریں کیسی آپ خوشی ہاں ڈونڈ رہے ہیں لوگ ہم نے دیکھا ہم سوسائیٹی میں خوش سوسائیٹی نہیں ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ ہے بری چیزیں بہت زیادہ جلدی اکسپٹ کرتے ہیں اچھی چیز کو ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل جو محول ہے لوگ بہت زیادہ کمپلیکسٹی کا سکار ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہی چیزیں کو کہتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہمارے پاس بھی ہو کمپلیکس بہت زیادہ ہے کمپلیکس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ دپریشن کا شکار رہتے ہیں اگریسیف کا شکار رہتے ہیں سوچتے ہی ہی نہیں اچھی جو کو ڈاپ کرنے میں کئیوں کو احساس کم تری ہے کئیوں کو احساس ابتری ہے یعنی کہ یہ ہم سے بہتر ہیں سپریورٹی اور انفریورٹی میں کھوئے ہوئے ہیں ہم لوگ ویری نائز تینکیو سو مچ باتا دیں ہم خوش کیوں نہیں ہیں آپ تو بہت خوش لگ رہی ہیں مجھے میں تو نہیں ہوں خوش ہے آپ کیوں خوش کیوں نہیں ہے شاعر کبھی خوش ہوتا ہے اچھا آپ شاعر ہیں کوئی دکھی شعر ہی سنا دیں پھر آجاباں وقت کا اندازہ لگتے ہی انسان بدل جاتے ہیں وقت کے طفان سے جینے کے انداز بدل جاتے ہیں کچھ وقت سے سیکھا کچھ وہ خود سکھا گیا کہ جو لوگ زندگی سے جاتے ہیں پھر وہ ایک یاد بن جاتے ہیں اچھی یاد بھی تو بن سکتے ہیں بنتے ہیں لیکن پوری یادیں زیادہ گہری ہوتی ہیں اور وہ اثر کیوں میرے فادر کی فادر کے لیے لکھا میں نے اچھا ما شا اللہ جنرے فادر حیات ہیں آپ کے نہیں اللہ اللہ ان کو جنر نصیب کرے اپنا فیار ہے چچو کیا آپ کا خوبصہ نہیں ہے چچو آپ خوش کیوں نہیں ہے چچو خوش آجی کیوں نہیں خوش ہے وہ معاشرہ خوش نہیں ہے ساکھو محاشرہ خوش نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے پیسہ لابدہ نہیں پیا کہے پھائے پھائے یک طریقہ تو سی جڑے خوش ہونے ساڈے پراہوں پہن پراہوں و دسو جڑے پیغرینے کیا خوش رہا ساکتے ہیں جب تاوڑی پراہیں آئے ساتھے طرح جنابت سی ساڑھا نہ ہو خرچہ نہ لینے بس کلے جو کمایا کھا لیا چاچو اکیلے ہی ہیں اور جو کمایا کھا لیا بہر ہے اس لئے میں خوش ہاں سب یہ ٹھیک ہے استاج جیسی سوسائیٹیز خوش کی معاشرے سے خوش کیوں نہیں ہیں دوکھی دوکھنے سانو خوشی کیوں نہیں خوش نہیں ہے امہ کے آئی توڑی ہے گیجے خوشیاں کس طرح ملیں گیا سانو خوشیاں نصیبہ نہ لیے گا جے خوشیاں نصیبہ چلے ہی ہونگیاں ملتے نہیں گیا آپ کوشش نہیں کرتے ہو جا دور جا رہے اب مشکل ہے گا جے اسی آپ لبند کوشش نہیں کرتے کڑی دی میں نے تو بھی کڑی دی کی کریے سبر شکر دکھ نہیں ہونا چاہی رہا ہے کہ سبر شکر ہوئے تھے خوشیاں آجندیاں نے ہو تو آنی گل ٹھیک ہے سبر کر لیے خوشی آجندیاں خون واجندہ اور کام کرن دی لگن پیدا ہو جاندی ہے پر شاند رہو آنگے سے کام بھی نہیں کر با کام بھی نہیں ہے اور نکنے ہیں ڈیوٹی تو بہت رکھ سیتے کوئی میوزک لالیا حلقا جا خوشی خوشی جا رہے ہیں نہیں جی میوزک نہیں میں سونتا اچھا پھر کوئی تلاوت سن لیا کرو وہ ہو تو میں کہہ رہا ہے جی خوش رہو سلامت رہو سلام علیکم باجان باجان بہیسیت معاشرہ خوش کیوں نہیں ہے سر جب آپ کی خواہشات آپ بڑھا لیں گے تو اپنے ضروریات سے تو 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 ایٹو میٹک میں سر بڑھ جائیں گی آپ کی ٹینشنز موشنز ہر چیز بڑھ جائیں گی پانے کی حوث بڑھ جائیں گی ہم خوش کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہم ایزا معاشرہ خوش کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرہ میں مسئلہ وہ ہوتا ہیں کیسے ٹھیک ہوں گے ایک اچھے حکمران کی وجہ سے خوشی کیسے آئے گی جو تمہارے جیرے پہ اتنی پیاری سمائل ہے ایسی سمائل سب کے جیرے پہ کیسے آئے گی خوشی انسان کے دماغ سے آتی ہے اچھا اگر بندہ اپنا مائنڈ سائٹ کر لے تو پھر خوش رہتا ہے اگر گم میں رہے تو گم میں ہی رہتا ہے بیلکل ٹھیک ہے اور خوش رہنا چاہیے ہیں وہ پیاری سمائل ہے آپ کی بیلکلہ بھائی اللہ کا شکر بھائی معاشرہ خوش نہیں ہے ہمارا کیوں خوش نہیں ہے میں سمجھتا ہوں لوگ سیلفش بہت زیادہ ہو گئے ہیں خود غرض خود غرض بہت زیادہ ہو گئے ہیں اپنا سوچتے ہیں اگر آپ دوسروں کا سوچیں گے کسی دوسرے کو خوشی دیں گے تو آٹومیٹکلی پھر آپ کو بھی خوشی ملے گی خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو اسلام علیکم کیا علی بہت خوشی ہے دیکھیں ان کو مجھ سے مل کے خوشی ہوئی ہے کیوں پریشان ہو کی ہویا ہے نہیں خوشی نہیں پریشان ہی بیٹھے ہو ٹھیک ہے گیس کیسے کی ہے ہاں جی ہے چلو ٹھیک ہے گٹی چل رہی ہے ہاں جی چل رہی ہے اسی نکی کیوں رہنے ہمیشہ سنکی مسئلہ کی ہے بس دکھی اس لیے رہنے کے کچھ حالات ایسے نے کچھ مہنگائی نہیں مارتا ہے آپ نوٹ کریں آپ نے دن میں یہ لکھا کریں کہ آپ ایک دن میں کتنی دفعہ آپ مسکرائے ہیں کتنی دفعہ آپ نے کہکہ لگایا ہے اور کتنی دفعہ آپ کے چہرے پر سمائل آئی ہے یہ نوٹ کرنا شروع کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم خوش سوسائٹی ہیں یا نہیں ہے ہیپی سوسائٹی بننا بہت ضروری ہے اگر ترقی کرنی ہے اگر ہم ہیپی نہیں ہوئیں گے تو پھر ہم سیڈی سیڈی پھریں گے ہر وقت احمد بھائی آپ کی مطرے خوش ہے تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو غم تو کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے خوش ہے ہم اپنے مابا معاشرہ کیوں خوش نہیں ہے معاشرہ خود اپنے لئے جو پریشانیاں پیدا کرتا ہے اچھا ہاں جی کیسے پنگے لے کر اُڑتے پنگے لے کر اُڑتے پنگے لے کر اُڑتے نی اُڑتے نی اُڑتے اُڑتے پنگے مط پکڑیں آپ سے گزارش یہ ہے بڑی عجیب سی مسال ہے میں بیوانی چاہا لیکن وہ پنگے مط لیں فضول میں جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو کوشش کریں خوش رہیں اور اپنے آپ کو خوش لیں خون گا رہے ٹھہر ٹھہر گال گال لو کیمپس ہی ہے ٹی وی میں آ رہے آپ آتھ لائیں اسلام نیکم گالے کو گر والے دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ہم کو ہیلو بول دیں کوئی آئے گا ہمی ابھی ابو نہیں والدہ ہے والدہ کو ہیلو بول دیں پا جی کمیرے و ٹی وی دے ہوتے ہیں اسلام نیکم خوش ہے پا جی آن جی جنگی خوش ہے آن جی پریشانی تے نہیں کی نائی راستے ہوئی گئے نہیں نہیں سب چھیک چھل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے پون تے بندہ تاڑے کوئی ڈاٹہ ہی لاکھ رہے ہیں نہیں کی کہہ رہے ہیں پہنچے آنی ہے آن جی آن جی یاد چلو خیار نہ پہنچو سلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا خیار ہے سلام بھائی دنیا میں ہم کوشش کر رہے ہیں خوشیاں ڈونڈنے کی آپ کو کبھی خوشیاں ڈونڈنے سے ملی ہیں ملتی ہیں روز ہی ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں خوش رو بس خدا کا شکر کرو ہم یہ معاشرہ ہمارا خوش کیوں نہیں ہوتا معاشرہ بس کوئی نہ کوئی نہ ذہنی نہ تکلیف میں ہوتا ہے نہ ٹینشن میں ہوتا ہے ہمیں چھوٹے چیزوں میں خوشیاں تلاش کرنی چاہیے ہمیں 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 خوشیاں تلاش کرنی چاہیے ہم ڈرام کو مجھ سے ملکے خوشی ہوئی ہے ڈی گھر ملکے خوشی ہوئی .... بلکل دوسرے رسے نا پیر تینکیو ہم فیملی میں بھی ہزت کرتے ہیں نا اور کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے جی تو کیسے خوش ہو پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ہم ایک معاشرہ خوش معاشرہ کیسے بن پائیں گے پہلے ہم دوسروں کو ابزرف جو کرتے ہیں نا اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے ایک بودے ٹونٹ بہت مارتے ہیں لوگ سب سے پہلی چیز یہ ہے اور اس کے علاوہ ٹونٹ نہیں مارنا چاہیے نہیں پہلے ہم دوسرے پہ حسد کرنا وہ زیادہ مائم ہے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہاں ہم فیملی میں بھی حسد کرتے ہیں نا اور کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے جی تو کیسے خوش ہو پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ہم ایک معاشرہ خوش معاشرہ کیسے بن پائیں گے پہلے ہم دوسروں کو ابزرف جو کرتے ہیں نا اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے ایک بودے ٹونٹ بہت مارتے ہیں لوگ سب سے پہلے چیز ہی ہے اور اس کے علاوہ ٹونٹ نہیں مارنا چاہیے نہیں چلیں ٹھیک ہے خوش رہنا چاہیے تین کیو ٹونٹ نہیں مارنا چاہیے دوسرے کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے یہ خوش رہنا چاہیے اسلام علیکم اسلام بڑا چھے پہنا ہو آپ میں اچھا لگ رہا ہے یہ بتائیں ہم خوش کیوں نہیں رہتے ہیں ایدھا سوسائیٹی یہ آپ کی سوچ پہنے کاتا ہے ہے نا کیسے خوش رہ سکتے ہیں دیکھیں انسان جسا جس بھی حال میں ہو آپ سب سے جاتا خوش کہاں رہتے ہیں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ بال بھی اچھے ہیں ویڈی نائس آپ کو دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی خوش رہے بھائی جا اللہ بھائی ہم خوش کیوں نہیں ہیں میں خوش نہیں ہوں میں خوشی کی وجہات ہوتی ہیں غم بھی ہوتا ہے میں بچھ رہا ہوں ہم ایدھا سوسائیٹی خوش کیوں نہیں ہے ایدھا سوسائیٹی خوش کیوں نہیں ہے خوش تو ہمارے ملکی حالات سر اس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے خوشیاں چھیل نہیں گئیں کچھ پہلے لوگوں کی اگر کو مجودہ بھی آئے ہیں تو وہ بھی جو خاص طرح کا بیسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے مسلمان جسم کی مانت ہیں لہٰذا یہ ہمارے حکمران کو سوچنا چاہیے یہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ خوش کیوں نہیں ہے جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ان کا کرنے والا ہے خوشی والا چاہیے گمی والا چاہیے ہم خوشیاں ٹونڈ رہے ہیں گمی والے شیر نہیں سنانے آپ خوشی والا سر یہ ہے کہ میں یہ پوزیٹیو شیر ہے ہم سے الجوگے تو زمانے میں جیوگے کیسے ہم تو ظلم کی ہر دیوار گرا دیتے ہیں دیکھ فیراؤن کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر ہم تو پاگل ہیں خداوں سے لج جاتے اس طرح خوشی چھینی جاتی خوش رہنے کا جو آنا خوش رہیں سلامت رہیں اب تو دعا بھی آپ اسی طرح دیتے ہیں خوش رہیں سلامت رہیں یہ دعا بڑی اچھی دعا ہے یہ اپنے دوستوں بھائیوں کو ضرور دیا کریں خوش رہیں سلامت رہیں اور خوشی ہاں ڈھونڈیں مجھے معلوم ہے کہ میڈیا بھی جن سے ہے وہ زیادہ یہی چیزیں بیچتا ہے کیونکہ آپ لوگ خریدتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا میڈیا یہ سارا کچھ کرتا ہے میڈیا کا تصور نہیں ہے یہ آپ کا تصور ہے کہ آپ کو رونا اور دونا اور تمام ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن یہ رونا دونا دکھانا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی ان کو دکھائی جائے جو پریشانی دور کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کا دکھ یا اس کی تکلیف بیچ رہے ہیں وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ رونا دونا ان کو دکھائے جائے جو ان کی تکلیف کا سبب بنے ہیں وہ یہ تکلیف دور کریں اور اس بندے کو خوشیاں دیں وہ اس بندے کی خوشی کی تلاش ہوتی ہے جس لیے اس کا دکھ دکھایا جاتا ہے اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیا جنس ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ جناب دکھ دکھائیں گے تو وہ زیادہ بکھیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور خوشیاں تلاش کریں آپ کے اردگرد خوشیاں بکھری ہوئی ہیں ہر جگہ پہ خوشی بکھری ہوئی ہے وہ خوشی آپ نے تلاش کرنی ہے آپ کے بچوں کی صورت میں آپ کی فیملی کی صورت میں آپ کی گھر کی صورت میں اور صبر اور شکر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ادا کرتے رہیں جب صبر اور شکر ادا کر لیں گے تو میرے خیال سے آپ کو کہیں پہ کسی بھی چیز کی نہ ہوس رہے گی نہ خواہش رہے گی اور آپ اس میں راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہمارے حال میں راضی کر دے ہمیں خوش کر دے اور اسی میں خوشیاں دھونڈ دے ہمیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں اور مجھے جائے دے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات